رسولوں کے عامال باب اول اے تفلس میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسو شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یورسلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کیونکہ یوہنہ نے تو پانی سے ببتزمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے ببتزمہ پاؤگے پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خدا بند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یورسلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یورسلم کے نزدیک ثبت کی منزل کے فاصلے پر ہے یورسلم کو پھرے اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یحنہ اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور تومہ اور برتلمائی اور متی اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شمون زیلوتس اور یعقوب کا بیٹا یہودہ رہتے تھے یہ سب کے سب چند عورتوں اور یوسو کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے اور انہی دنوں پترس بھائیوں میں جو تخمیناً ایک سو بیس سخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا اے بھائیوں اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے دعوت کی زبانی اس یہودہ کے حق میں پہلے سے کہا تھا جو یوسو کو پکڑنے والوں کا رہنما ہوا کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیت پھٹ گیا اور اس کی سب اتڑیاں نکل پڑیں اور یہ یورسلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا یہاں تک کہ اس خیت کا نام ان کی زبان میں حکل دماء پڑ گیا یعنی خون کا خیت کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا اہد دوسرا لے لے پس جتنے عرصت تک خداوند عیسو ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا یعنی یوہنہ کے بفتیزمت سے لے کر اور خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک جو برابر ہمارے ساتھ رہے چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے پھر انہوں نے دو کو پیش کیا ایک یوسف کو جو برصبہ کہلاتا اور جس کا لقب یستس ہے دوسرا متیا کو اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند تو جب سب کے دلوں کی جانتا ہے یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چھونا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ جسے یہودہ چھوڑ کر اپنی جگہ گیا پھر انہوں نے ان کے بارے میں قورہ ڈالا اور قورہ متیا کے نام کا نکلا پس وہ ان گیارہ رسولوں کے ساتھ سمار ہوا باپ دوم جب عید پنتکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ ایک ایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آدھی کا سنناٹہ ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولکی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھہریں اور وہ سب روح القص سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے ان کو بولنے کی طاقت بکشی اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں خدا طرس یہودی یورسلم میں رہتے تھے جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور علامی اور مصبتامیہ اور یہودیہ اور کپدکیہ اور پنتس اور آسیہ اور فروگیہ اور پمفولیہ اور مصر اور لبوہ کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو قرینے کی طرف ہیں اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور قریتی اور عرب ہیں مگر اپنے اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے اور بعض نے تھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ میں کے نشے میں ہیں لیکن پترس ان گیارہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنے آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یورسلم کے سب رہنے والوں یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوال نبی کے معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہارے جوان رویہ اور تمہارے بڑے خواب دیکھیں گے بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئے کا بادل دکھاؤں گا سورت تاریخ اور چاند خون ہو جائے گا پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسو ناصری ایک سخت تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان موزجوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقرر انتظام اور علم سابق کے معافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مسلوب کروا کر مار ڈالا لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا کیونکہ دعود اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا اس لئے کہ تُو میری جان کو عالم اور واح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس سرنے کی نوبت پہنچنے دے گا تُو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں تُو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا اے بھائیو میں قوم کے بزرگ دعود کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ وہ موہ اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم خواہی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بیٹھاؤں گا اس نے پیشنگوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا نہ اس کے جسم کے سرنے کی نوبت پہنچی اسی عیسو کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں پس خدا کے دہن حاصل سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے ہو سنتے ہو کیونکہ دعود تو آسمان پر نہیں چڑھا لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداون نے میرے خداون سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی عیسو کو جسے تم نے صلیب دی خداون بھی کیا اور مسیح بھی جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چھوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یوسو مسیح کے نام پر ببتسمہ لے تو تم روح القصر انعام میں پاؤگے اس لئے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ رسیت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھے قوم سے بچاؤ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے ببتسمہ لیا اور اسی روز تین ہزار آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشکول رہے اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنی جائجاد اور اسبات بیج بیج کر ہر ایک کی ضرورت کے معافی سب کو باٹ دیا کرتے تھے اور ہر روز ایک دل ہو کر حیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عجیز تھے اور جو نجات پاتے تھے ان کو خدا بند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا بات تین پترس اور یوہنہ دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر حیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز حیکل کے اس دروازے پر بیٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے تاکہ حیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے جب اس نے پترس اور یوہنہ کو حیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی پترس اور یوہنہ نے اس پر غور سے نظر کی اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ وہ ان سے کچھ ملنے کے امید پر ان کی طرف متجہ ہوا پترس نے کہا چادیس ہونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیئے دیتا ہوں عیسو مسیح ناصری کے نام سے چل پھر اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹکھنے مضبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ حیکل میں گیا اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کی وہی ہے جو حیکل کے خوبصورت دروازہ پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے جب وہ پترس اور یوہنہ کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برامدہ کی طرف جو سلمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا اے اسرائیلو اس پر تم کیوں تاجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنے قدرت یا دیانت دائی سے اس سخص کو چلتا پھرتا کر دیا ابراہم اور ازحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم عیسو کو جلال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا اور جب پلاتوس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا تم نے اس قدوس اور راستباز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہارے خاطر چھوڑ دیا جائے مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے موردوں میں سے جلایا اس کے ہم گواہ ہیں اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلے سے جو اس کے نام پر ہے اس سخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلے سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی اور اب اے بھائیو میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کے زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا اور اس نے اسی طرح پوری کی پس توبہ کرو اور رجو لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خدا بند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی ایسو کو بھیجے ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کے زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خدا بند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے موسیٰ ایک نبی پیدا کرے گا جو کچھ ہو تم سے کہے اس کی سننا اور یوں ہوگا کہ جو سخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نست و نابود کر دیا جائے گا بلکہ سامویل سے لے کر پشلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کے خبر دی ہے تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے بادھا جب ابراہم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھنانے برکت پائیں گے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے پھیر کر برکت دے باپ چار جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور حیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھائے کیونکہ سخت رنجیدہ ہوئے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسو کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے اور انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی مگر کلام کے سننے والوں میں سے بہتیرے ایمان لائے یہاں تک کہ مردوں کی تعداد پانچ ہزار کے قریب ہو گئی دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقی اور سردار کاہن ہنہ اور کائفہ اور یوہنہ اور اسکندر اور جتنے سردار کاہن کے گھرانے کے تھے جو رسلم میں جمع ہوئے اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا اس وقت پترس نے روح القص سے معمور ہو کر ان سے کہا اے امت کے سرداروں اور بزرگوں اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی جو ایک ناتوہ آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یوسو مسی ناصری جس کو تم نے سلید دی اور خدا نے مردوں میں سے جلایا اسی کے نام سے یہ سخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے یہ وہی پتھر ہے جسے تم میماروں نے حقیر جانا اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں جب انہوں نے پترس اور یوہنہ کی دیلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ انپڑ اور نواقف آدمی ہیں تو تاجب کیا پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسو کے ساتھ رہے ہیں اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہ سکے مگر انہیں صدر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں مشہرع کرنے لگے کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں کیونکہ یورسلم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان سے ایک سری موجہ ظاہر ہوا اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں پس انہیں بلا کر تاقید کی کہ یسو کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا مگر پترس اور یہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں کیونکہ ممکن نہیں جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا اس لیے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے کیونکہ وہ سخص جس پر یہ شفاء دینے کا موجہ ہوا تھا چالیس برس سے زیادہ کا تھا اپنے لوگوں کے پاس گئے اور جو کچھ سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ان سے کہا تھا بیان کیا جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے کہا کہ اے مالک تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا تو نے روح القص کے وسیلے سے ہمارے باپ اپنے خادم داود کی زبانی فرمایا کہ قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے خدا بند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم ایسو کے برخلاف جسے تو نے مسیح کہا ہیرودیس اور پنتوس پلاتوس غیر قوموں اور اسرائیلیوں کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مسلحہ سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں اب اے خدا بند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں اور تیرے پاک خادم ایسو کے نام سے موجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے اور امانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھی اور رسول بڑے قدرت سے خدا یوسو کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا اس لئے جو لوگ زمین یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسول کفروس کی تھی اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لاکر رسول کے پاؤں میں رکھ دی باب پانچ اور ایک شخص ہنیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائجات بیچا اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لاکر رسول کے پاؤں میں رکھ دیا مگر پترس نے کہا اے ہننیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تور القدس سے جھوڑ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوڑ بولا یہ باتیں سنتے ہی ہننیا گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا اور قریبا تین گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی پترس نے اس سے کہا مجھے بتاتو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی اس نے کہا ہا اتنے ہی کو پترس باہر لے جائیں گے وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس قدم نکل گیا اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا اور ساری کلیسیہ بلکی ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے اور وہ سب ایک دل ہو کر سلمان کے برامدہ میں جمع ہوا کرتے تھے لیکن اوروں میں سے کسی کو جرات نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے اور ایمان لانے والے مرد عورت خدا بن کی کلیسیہ میں اور بھی کسرت سے آمیل یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لالا کر چار پانیوں اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے تاکہ جب پترس آئے تو اس کا سائے ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے اور یورسلم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لاکر قصص سے جمع ہوتے تھے اور سب اچھے کر دی جاتے تھے پھر سردار کاہین اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرققے تھے حسد کے مارے اٹھے اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا مار خدا بن کے ایک فرشتے نے رات کو قائد خانہ کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لاکر کہا کہ جاؤ حیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناو وہ یہ سنن کر صبح ہوتے ہی حیکل میں گئے اور تعلیم دینے پایا اور لوڈ کر خبر دی کہ ہم نے قید خانہ کو تو بڑی حفاظت سے بند کیا ہوا اور پہرے والوں کو دروازوں پر کھڑے پایا مگر جب کھولا تو اندر کوئی نہ ملا جب حیکل کے سردار اور سردار کاہنوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے بارے میں حیران ہوئے کہ اس کا کیا انجام ہوگا اتنے میں کسی نے آ کر انہیں خبر دی کہ دیکھو وہ آدمی جنہیں تم نے قید کیا تھا حیکل میں کھڑے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں تب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آیا لیکن جبردستی نہیں کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم کو سنگسار نہ کریں پھر انہیں لاکر عدالت میں کھلا کر دیا اور سزا کاہن نے ان سے یہ کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاقید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا مگر دیکھو تم نے تمام یورسلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن سے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں وہ یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا مگر گملیل نام ایک فریسی نے جو شرعہ کا معلم اور سب لوگوں میں عزت دار تھا عدالت میں کھڑے ہو کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر اداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں اور تخمینا چار سو آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے مگر وہ مارا گیا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پرہ گندہ ہوئے اور مٹ گئے اس سخت کے بعد یہودہ گلیلی اس نویسی کے دنوں میں اٹھا اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لئے وہ بھی بھلاک ہوا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پرہ گندہ ہو گئے پس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھروں کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکمت دے کر چھوڑ دیا کہ عیسو کا نام لے کر بات نہ کر پس وعدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے اور وہ حیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشکبری سنانے سے کہ یسو ہی مسیح ہے باز نہ آئے بات چھ ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے اس لئے کہ روزانہ خبرگیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی اور ان بارے نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی پس انہوں نے استفنوس نام ایک سخص کو جو ایمان اور روح القص سے بھرا ہوا تھا اور فلپس اور پرخص اور نکانور اور تیمون اور پرمناس کو اور نکالوز کو جو نو مرید یہودی انتا کی تھا چن لیا اور انہی رسولوں کے آگے کھڑا کیا انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے اور خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یورسلم میں شاگردوں کا شمار بہت بڑھتا گیا اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی اور استفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا کہ اس عبادت خانہ سے جو لبرتینوں کا کہلاتا ہے اور کرینیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلکیا اور آسیہ کے تھے بعض لوگ اٹھ کر استفنس سے بحث کرنے لگے مگر وہ اس دانائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے اس پر انہوں نے بعض آدمیوں کو سکھا کر کہلوا دیا کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کے برخلاف کفر کی باتیں کرتے سنا پھر وہ عوام برخلاف بولنے سے باز نہیں آتا کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی اس مقام کو برباد کر دے گا اور ان رسموں کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں سوپی ہیں اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فہشتہ کسا ہے باپ ساتھ پھر سردار کاہن نے کہا کیا یہ باتیں اسی طرح پر ہیں اس نے کہا اے بھائیوں اور بزرگو سنو خدا زلزلال ہمارے باپ ابراہم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ حاران میں بسنے سے پیش تر نسو پتامیہ میں تھا اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا اس پر وہ کسیدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں بسا دیا سل کے قبضوں میں کر دوں گا حالانکہ اس کے اولاد نہ تھی اور خدا نے یہ فرمایا کہ تیری نسل غیر ملک میں پردیسی ہوگی وہ ان کو غلامی میں رکھیں گے اور چار سو برست تک ان سے بس سلوکی کریں گے پھر خدا نے کہا جس قوم کی وہ غلامی میں رہیں اس اس کو میں سزا دوں گا اور اس کے بعد وہ نکل کر اسی جگہ میری عبادت کریں گے اور اس نے اس سے خطنہ کا آہد بادہ اور اسی حالت میں ابراہم سے ازہاق پیدا ہوا اور آٹھمے دن اس کا خطنہ کیا گیا اور ازہاق سے یعقوب اور یعقوب سے بارہ قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے مگر خدا اس کے ساتھ تھا اور اس کی سب مصیبتوں سے اس نے اس کو چھڑایا اور مصر کے بادشاہ فیرون کے نزدیک اس کو مقبولیت اور حکمت بکشی اور اس نے اسے مصر اور اپنے سارے گھر کا سردار کر دیا پھر مصر کے سارے ملک اور قرآن میں کال پڑا اور بڑی مسئبت آئی اور ہمارے باپ دادا کو کھانا نہ ملتا تھا لیکن یعقوب نے یہ سن کر کہ مصر میں اناج ہے ہمارے باپ دادا کو پہلی بار بھیجا اور دوسری بار یوسف اپنے بھائیوں پر ظاہر ہو گیا اور یوسف کی قومیت فرعون کو معلوم ہو گئی پھر یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور سارے کنبے کو جو پچھتر جانے تھیں بلا بھیجا اور یعقوب مصر میں گیا وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر گئے اور وہ شہر سکم میں پہنچائے گئے اور اس مقبرہ میں دفن کیے گئے جس کو ابراہم نے سکم نیروپیہ دے کر بنی ہمور سے مول لیا تھا لیکن جب اس وعدہ کے معاد پوری ہونے کو تھی جو خدا نے ابراہم سے فرمایا تھا تو مصر میں وہ امت بڑھ گئی اور ان کا شمار زیادہ ہوتا گیا اس وقت تک کہ دوسرا بادشاہ مصر پر حکمرہ ہوا جو یوسف کو نہ جانتا تھا اس نے ہمارے قوم سے چالاکی کر کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہاں تک بس سلوکی کی کہ انہیں اپنے بچے پھیکنے پڑے تاکہ زندہ نہ رہیں اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا جو نہ خوبصورت تھا وہ تین مہینے تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا مگر جب پھیک دیا گیا تو فراؤن کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعالیم پائی اور وہ کلام اور کام میں ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی اور مصری کو مار کر مظلوم کا بدل لیا اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارا دے گا مگر وہ نہ سمجھے پھر دوسرے دن وہ ان میں سے دو لڑتے ہوں کے پاس آ نکلا اور یہ کہ انہیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ اے جوانو تم تو بھائی بھائی ہو کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہ کر اسے ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی قرر کیا کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا موسی یہ بات سن کر بھاگ گیا اور مدیان کے ملک میں پردیس ہی رہا کیا اور وہاں اس کے دو بیٹے پیدا ہوئے اور جب پورے چالیس برس ہو گئے تو کوہ خدا بند کی آواز آئی کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا یعنی ابراہم اور ازحاق اور یاکوب کا خدا ہوں تب تو موسی کاب گیا اور اس کو دیکھنے کی جررات نہ ہوئی خدا بند نے اس سے کہا کہ اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے کیونکہ جس جگہ تو کھلا ہے وہ پاک زمین ہے میں نے واقعی اپنے اس امت کی مصیبت دیکھی جو مصر میں ہے اور ان کا آہ نال سنا پس انہیں چھڑانے اترا ہوں اب آ میں تجھے مصر میں بھیجوں گا جس موسی کا انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ تجھے کس نے حاکم اور قاضی مقرر کیا اسی کو خدا نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرہ کر اس فرشتہ کے ذریعے سے بھیجا جو اسے جھاڑی میں نظر آیا تھا یہی سخص انہیں نکال لیا اور مستر اور بحر قلزم اور بیابان میں چالیس برس تک عجیب کام و نشان دکھائے یہ وہی موسی ہے جس کوہ سنا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے مگر ہمارے باپ دادا نے اس کے فرما بردار ہونا نہ چاہا بلکی اس کو ہٹا دیا اور اس کے دل مستر کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے حارون سے کہا میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس بد کو قربانی چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں کی خوشی منائی بس خدا نے موہ مول کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوجیں چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے کیا تم نے بیابان میں چالیس برس مجھ کو زبیہ اور خوبانیاں گزرانی بلکہ تم مولک کے خیمہ اور رفان دیوتا کے تارے کو لیے پھرتے تھے یعنی ان صورتوں کو جنہیں تم نے سزدہ کرنے کے لیے بنایا تھا پس میں تمہیں بابل کے پرے لے جا کر بساؤں گا شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تو نے دیکھا ہے اسی کے معافی سے بنا اسی خیمہ کو ہمارے باپ دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر کے ایشو کے ساتھ لائے جس وقت ان قوموں کی ملکیت پر قبضہ کیا جن کو خدا نے ہمارے باپ دادا کے سامنے نکال دیا اور وہ دعوت کے سمانت رہا اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میں یعقوب کے خدا کے باستے مسکن تیار کروں مگر سلمان نے اس کے لئے گھر بنایا زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے تم میرے لئے کیسا گھر بناوگے یا میری آرام گاہ کون سی ہے کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی اے گردن کشو اور دل اور کان کے نام خدون تم ہر وقت رول قدس کی مقالفت کرتے ہو جیسے تمہارے کیا اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دات پیسنے لگے مگر اس نے روح القص سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسو کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس کو سنگسار کرنے لگے اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دی پس یہ سنگسار کرتی رہے اور وہ یہ کہ دعا کرتا رہا کہ اے خدا بند یسو میری روح کو قبول کر پھر اس نے گھٹنے ٹھیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خدا بند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا اور یہ کہ کر سو گیا باب آٹھ اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا اسی دن اس کلیسیہ پر جو یورسلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا اور رسول وں کے سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کے اطراف میں پراغندہ ہو گئے اور دیندار لوگ اس تفنس کو دفن کرنے کے لئے لے گئے اور اس پر ملا ماتم کیا اور ساؤل کلیسیہ کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا پس جو پراغندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوش قبری دیتے پھرے اور فلپس شہر سامریہ میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا اور جو موضوع فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بل اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا کیونکہ بہترے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئی اور بہت سے مفلوج اور لینگڑے اچھے کیے گئے اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی اس سے پہلے شمون نام ایک شخص اس شہر میں جادو گری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے اسے بڑی کہتے ہیں وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدد سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا لیکن اور ببتزمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا اور نشان اور بڑے بڑے موزجے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا جب رسولوں نے جو یورسلم میں تھے سنا کی سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پترس اور یوہنہ کو ان کے پاس بھیجا انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القص پائیں کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا انہوں نے صرف خدا بند ییسو کے نام پر ببتزمہ لیا پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القص پائے جب شمون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے اس لئے کہ تُو نے خدا کی بخشیز کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا تیرا اس عمروں میں نہ حصہ ہے نہ بخرہ کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدی خالص نہیں پس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خدا بن سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کو معافی ہو کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تُو پت کیسی کرواہت اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے شمون نے جواب میں کہا کہ جو باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے پھر وہ گواہی دے کر اور خدا بند کا کلام سنا کر یورسلم کو واپس ہوئے اور سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوش قبری دیتے گئے پھر خدا بند کے فرشتے نے فلپوس سے کہا کہ اٹھ کر دقن کی طرف اس راہ تک جا جو یورسلم سے گزر کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے وہ اٹھ کر روانہ تھا وہ اپنے رکھ پر بیٹھا ہوا اور یسیہ نبی کے صحیف کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا روح نے فلپوس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رت کے ساتھ ہو لے پس فلپوس نے اس طرف دول کر اسے یسیہ نبی کا صحیف پڑھتے سنا اور کہا جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے تو اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے اور اس نے فلپوس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح زبع کرنے کو لے گئے اور جس طرح برہ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنا مو نہیں کھولتا اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے خوجہ اور اسے یسو کی خوش قبری دی اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جنگہ پر پہنچے خوجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے اب مجھے ببتزمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے پس فلپوس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو ببتزمہ دیا جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خدا بند کا روح فلپوس کو اٹھا لے گیا اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا اور فلپوس اشدود میں آ نکلا اور قیسریہ میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوش خبری سناتا گیا باب نو اور ساؤل جو ابھی تک خدا بن کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے ختم آگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے خواہ مرد خواہ عورت ان کو باہت کر ایرشلم میں لائے جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک آئیک آسمان سے ایک نور اس کے گردہ گرد آچم کا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنے کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس نے پوچھا اے خدا تو کون ہے اس نے کہا میں یسو ہوں جسے ستاتا ہے مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھے کہا جائے جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموس کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے اور ساول زمین پر سے اٹھا لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے اور وہ تین دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا دمشق میں ہنیا نام ایک شاگر تھا اس سے خدا بند نے رویہ میں کہا کہ آئے ہننیا اس نے کہا اے خدا بند میں حاضر ہوں خدا بند نے اسے کہا اٹھ اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے اور یہودہ کے گھر میں ساؤل نام ترسی پوچھ لے کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے اور اس نے ہننیا نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تا کہ پھر بی نہ ہو خننیا نے جواب دیا کہ اے خدا بند میں نے بہت لوگوں سے اس سخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یورسلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی برائیاں کی ہیں اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے مگر خدا بند نے اس سے کہا کہ تو جا کیونکہ یہ قوموں بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرا نام کے خاطر دوک اٹھانا پڑے گا پس ہنیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا اے بھائی ساحل خدا یعنی جسو جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا زائر ہوا تھا اس ہی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور رول قص سے بھر جائے اور فوراں اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینہ ہو گیا اور اٹھ کر ببتزمہ لیا پھر کچھ کھا کر طاقت پائی اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے اور فوراں عبادت خانوں میں یسو کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے کیا یہ وہ سخص نہیں ہے جو یورسلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا اور یہاں بھی اسی لئے آیا تھا کہ ان کو بات کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی اور وہ اس بات کو ثابت کر کہ مسیح یہی ہے دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا اور جب بہت دن گزر گئے تو یہودیوں نے اسے ماہ ڈالنے کا مشورہ کیا مگر ان کی ساجش ساؤل کو معلوم ہو گئی وہ تو اسے ماہ ڈالنے کے لئے رات دن دروازوں پر لگے رہے لیکن رات کو اس کے شاگردوں نے اسے لے کر ٹوکرے میں بٹھایا اور دیوار پر سے لٹکا کر اتار دیا اس نے یورسلم میں پہنچ شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی اور سب اس سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو اقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے مگر برنباس نے اسے اپنے سات رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خدا مند کو دیکھا اور اس نے اس سے باتیں کی اور اس نے دمشق میں کسی دیلیری کے ساتھ عیسو کے نام سے منادی کی پس وہ یورسلم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا اور دیلیری کے ساتھ خدا مند کے نام کی منادی کرتا تھا اور یونانی مائل یہودیوں کے ساتھ گفتگو اور بحث بھی کرتا تھا مگر وہ اسے مار ڈالنے کے در پہ تھے اور بھائیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے قیسریہ میں لے گئے اور ترسوس کو روانہ کر دیا پس تمام یہودیوں اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیہ کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی اور وہ خدا بن کے خوف اور روح القص کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی اور ایسا ہوا کہ پترس ہر جنگہ پھرتا ہوا ان مقدسوں کے پاس بھی پہنچا جو لدہ میں رہتے تھے وہاں انیاس نام ایک مفلوج کو پایا جو آر برس سے چار پائی پر پڑا تھا پترس نے اس سے کہا اے انیاس یسو مسیح تجھے شفا دیتا ہے اٹھ آپ اپنا بستر بچھا وہ فوراں اٹھ کرا ہوا تب لدہ اور شارون کے سب رہنے والے اسے دیکھ کر خدا بند کی طرف رجول آئے اور یافہ میں ایک شاگرد تھی طبیعتہ نام جس کا ترجمہ ہرنی ہے اور وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی اور اسے نہلا کر بالا خانے میں رکھ دیا اور چونکہ لدہ یافہ کے نزدیک تھا شاگردوں نے یہ سن کر کہ پترس وہاں ہے دو آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر پترس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا جب پہنچا تو اسے بالا خانے میں لے گئے اور سب بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آگ آکھڑی ہوئی اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رکھ کر بنائے تھے دکھانے لگی پترس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹک کر دعا کی پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے طبیتہ اٹھ پس اس نے آنکھیں کھول دیں اور پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپورد کیا یہ بات سارے یافہ میں مشہور ہو گئی اور بہتر خدا مند پہ ایمان لے آئے اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافہ میں شمون نام دباغ کیا یہاں رہا باب دس قیسریہ میں کرنلیوس نام ایک شخص تھا وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو اتلیانی کہلاتی ہے وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا اس نے تیسرے پہر کے قریب رویہ میں صاحب دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کرتا ہے اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خدا بند کیا ہے اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لئے خدا کے حضور پہنچیں اب یافہ میں آدمی بھیش کر شمون کو جو پترس کہلاتا ہے بلوالے وہ شمون دباق کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھی تو اس نے دو نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حضی رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافہ بھیجا دو سرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پترس دو پہر کے قریب کوٹے پر دعا کرنے کو چڑھا اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی معنی چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیلے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پترس اٹھ زبا کر اور کھا مگر پترس نے کہا اے خدا بند ہرگز نہیں کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہ تین بار آئی ہوا اور فلفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی جب پترس اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ رویہ جو میں نے دیکھی کیا ہے تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کنلیوس نے بھیجا تھا شمون کا گھر دریافت کر دروازہ پر آ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ شمون جو پترس کہلاتا ہے یہی مہمان ہے جب پترس اس رویہ کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا کہ دیکھ تین آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں پس اٹھ کر نیچے جا اور بے ہوں تم کس سبب سے آئے ہو انہوں نے کہا کہ کنلی صوبیدار جو راستباز اور خدا طرس اور آدمی یہودیوں کی سارے قوم میں نیک نام ہے اس نے پاک فرشتے سے ہدایت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھ سے کلام سنے پس اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوا اور یافہ میں سے بعض بھائی اس کے ساتھ ہو لئے وہ دوسرے روز قیسریہ میں داخل ہوئے اور کنلیوس اپنے رشتداروں اور دلی دوستوں کو جمع کر ان کی راہ دیکھ رہا تھا جب پترس اندر آنے لگا تو ایسا کھڑا ہو میں بھی تو انسان ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر ان سے کہا تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے مر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کہا اس وقت پورے چار روز ہوئے کہ میں اپنے گھر میں تیسرے پہر کی دعا کر رہا تھا تو دیکھو ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہ اے کنلیوس تیری دعا سن لی گئی ہے اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یاد ہوئی میں نے تیرے پاس آدمی بھیجے اور تُو نے خوب کیا جو آیا گیا اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خدا بند نے تُسے فرمایا ہے اسے سنیں پترس نے زبان کھول کر کہا اب مجھے پورا اقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرف دار نہیں بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا جبکہ عیسو مسیح کی شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یورسلم میں کیے اور انہوں نے اس کو صلیب پر لڑکا کر مار ڈالا اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جیو اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کی وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندو اور مردوں کا منصف وقرر کیا گیا اس سخت کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا پترس یہ باتیں کہی رہا تھا کہ روح القص ان پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے اور پترس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر روح القص کی بخشش جاری ہوئی کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا پترس نے جواب دیا کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بفتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القص پایا اور اس نے حکم دیا کہ انہیں یوسو مسیح کے نام سے بفتسمہ دیا جائے اس پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہ باب اگارہ اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے خدا کا کلام قبول کیا جب پترس یورسلم میں آیا تو مختون اس سے یہ بحث کرنے لگے کہ نام مختون کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا پترس نے شروع سے وہ عمر ترتیب وار ان سے بیان کیا کہ میں یافہ شہر میں دعا کر رہا تھا اور بے خودی کی حالت میں ایک رویہ دیکھی کہ کوئی چیز بڑی چادر کی طرح چاروں کونوں سے لڑکتی ہوئی آسمان سے اتر کر مشتقائی اس پر جب میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چوپائے اور جنگلی جانور اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے دیکھے اور یہ آواز بھی سنے کہ اے پترس اٹھ دیکھو اسی دم تین آدمی جو قیسریہ سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آکھ کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے رو نے مجھ سے کہا کہ تُو بلا امتیاز ان کے ساتھ چلا جا اور یہ چھے بھائی بھی میرے ساتھ ہو لئے اور ہم اس سخص کے گھر میں داخل ہوئے اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فشتہ کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ یافہ میں آدمی بھیج شمون کو بلوالے جو پترس کہلاتا ہے وہ تُس سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تُو اور تیرہ سارا گھرانا نجات مجھے خدابند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوہنہ نے تو پانی سے ببتزمہ دیا مگر تم روح القص سے ببتزمہ پاؤگے پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خدابند یسو مسیح پر ایمان لاکر ملی تھی تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے پس جو لوگ اس مصیبت سے پراغندہ ہو گئے تھے جو استفنس کے باعث پڑی تھی وہ پھرتے پھرتے نہیں تھے جو انتاکیہ میں آ کر یونائیوں کو بھی خدا بند یوسف کی خوش خبری کی باتیں سنانے لگے اور خدا بند کا ہاتھ ان پر تھا اور بہت سے لوگ ایمان لاکر خدا بند کی طرف رجوع ہوئے ان لوگوں کی خبر یورسلم کی قیسیہ کے کہانوں تک پہنچی اور انہوں اور رون قدس اور ایمان سے معمور تھا اور بہت سے لوگ خدا بند کی کلیسیہ میں آم ملے پھر وہ ساول کی تلاش میں ترسوس کو چلا گیا اور جب وہ ملا تو اسے انتاکیہ میں لیا اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیہ کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے اور شاگرد پہلے انتاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے انہی دنوں میں چند نبی یورسلم سے انتاکیہ میں آئے ان میں سے ایک نے جس کا نام اگبس تھا کھڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا اور کالیودس کے اہد میں واقع ہوگا پس شاگردوں نے تجویز کی کہ اپنے اپنے مقدور کے معافق یہودیہ میں رہنے والے بھائیوں کی خدمت کے لیے کچھ بھیجیں چنانچہ انہوں نے آئیسہ ہی کیا اور برنباس اور ساؤل کے ہاتھ بزرگوں کے پاس بھیجا کو دل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پترس دو زنزیروں سے بدہ ہوا دو سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہرے والے دروازہ پر قید خانے کی نگابانی کر رہے تھے کہ دیکھو خدا بند کا ایک فرشتہ پھر فرشتہ نے اس سے کہا کمرباند اور اپنی جوتی پہن لے اس نے ایسا ہی کیا پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوغہ پہن کر میرے پیچھے ہو لے وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے بلکہ یہ کے لئے کھل گیا پس وہ نکل کر کوچھے کے اس سیرے تک گئے اور فوراں فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا اور پترس نے ہوش میں آ کر کہا کہ خدا بن نے اپنا فرشتہ بھیش کر مجھے حیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ کر رہے تھے جب اس نے فاتک کی کھڑکی کھٹ کھٹ آئی تو رودی نام ایک لوڑی آواز سننے آئی اور پترس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے فاتک نہ کھولا بلکہ دول کر اندر خبر کی کہ پترس فاتک پر کھڑا ہے انہوں نے اس سے کہا تو دیوانی کر حیران ہو گئے اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چھپ رہے اور ان سے بیان کیا کہ خدا بن نے مجھے اس اس طرح قید خانے سے نکالا پھر کہا یعقوب اور بھائیوں کو اس بات کی خبر کر دینا اور روانہ ہو کر دوسری جگہ چلا گیا جب صبح ہوئی قیسریہ میں جا رہا اور وہ سور اور سیدہ کے لوگوں سے نہایت ناخوش تھا پس وہ ایک دل ہو کر اس کے پاس آئے اور بادشاہ کے حاجب بلسس کو اپنی طرف کر کے سلح چاہی اس لیے کہ ان کے ملک کو بادشاہ کے ملک سے رسط پہنچتی تھی پس حیرودیس ایک دن مقرر کر اور شاہان پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے نہ انسان کی اسی دم خدا کے فرشتے نے اسے مارا اس لیے کہ اس نے خدا کی تمزید نہ کی اور وہ کیڑے پڑھ کر مر گیا واپس آئے باب تیرہ انتاقیہ میں اس کلیسیہ کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور مولم تھے یعنی برنباس اور شمون جو کالا کہلاتا ہے اور لکیوس اس قرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہرودیس کے ساتھ پلا تھا اور ساول جب وہ خدا کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القص نے کہا میرے لئے برنباس اور ساول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا پس وہ روح میں خدا کا کلام سنانے لگے اور یوہنہ ان کا خادم تھا اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے یافوس تک پہنچے وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بریوس نام ملا وہ سرگیوس پولس صوبہ دار کے ساتھ تھا جو صاحبہ تمیز آدمی تھا اس نے برنباس اور ساؤل کو بلا کر خدا کا کلام سنانا چاہا مگر ایلی ماس جادوگر نے کہ یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے ان کی مخالفت کی اور صوبیدار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا اور ساؤل نے جس کا نام پولس بھی ہے روح القص سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی اور کہا اب دیکھ تجھ پر خدا بند کا غزب ہے اور تُو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا اسی دم کوہرہ اور انہیرہ اس پر چھا گیا اور وہ ڈھونٹ تا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے تب صوبیدار یہ ماجرہ دیکھ کر اور خدا وند کی تعالیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا پھر پاولوس اور اس کے ساتھی پافوس سے جہاز پر روانہ ہو کر پمفولیہ کے پرگہ میں آئے اور یوہنہ ان سے جدہ ہو کر یورشلم کو واپس چلا گیا اور وہ پرگہ سے چل کر پیسودیہ کے انتاقیہ میں پہنچے اور ثبت کے دن کہ اے بھائیو اگر لوگوں کی نصیحت کے واسطے تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو بیان کرو پس پاولوس نے کھڑے ہو کر اور ہاتھ سے اشارہ کر کہ اے اسرائیلیو اور اے خدا ترسو سنو اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے باپ دادا کو چون لیا اور جب یہ امت ملک مصر میں پردیسیوں کی طرح رہتی تھی اس کو سر بلند کیا اور زبردست ہاتھ سے انہیں وہاں سے نکال لیا اور کوئی چالیس برس تک ویابان میں ان کی عادتوں کی برداست کرتا رہا اور قنان کے ملک میں سات قوموں کو غارت کر کے تخویناً سالے چار سو برس میں ان کا ملک ان کی میراس کر دیا اور ان باتوں کے بعد سمویل نبی کے زمانت تک ان میں قاضی مقرر کی اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے لیے درخواست کی اور خدا نے منیمن کے قبیلے میں سے ایک شخص ساول قیس کے بیٹے کو چالیس برس کے لیے ان پر مقرر کیا پھر اسے معذول کر دعوت کو ان کا بادشاہ بنایا جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا دعوت میرے دل کے موافق مل گیا وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا اس کی رسل میں سے خدا نے اپنے وعدہ کے موافق اسرائیل کے توبہ کے بفتسم کی منادی اور جب یوہنہ اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو میں وہ نہیں بلکہ دیکھو میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جس کے پاؤں کی جوتیوں کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں اے بھائیو ابراہم کے فرزند اور اے خدا ترسو اس نجات کا کلام ہمارے پاس بھیجا گیا کیونکہ یورسلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے نہ اسے پہچانا اور نبیوں کی باتیں سمجھیں جو ہر ثبت کو سنائی جاتی ہیں اس لیے اس پر فتوہ دے کر ان کو پورا کیا اگرچہ اس کے قتل کی کوئی وجہ نہ ملی تو بھی انہوں نے پلاتوس سے اس کے قتل کی درخواست کی اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکی تو اسے سلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا اور وہ بہت دنوں تک ان کو دکھائی دیا جو اس کے ساتھ گلیل سے یورسلم میں آئے تھے امت کے سامنے اب وہی اس کے گواں ہیں اور ہم تم کو اس وعدہ کے بارے میں جو باپ دادا سے کیا گیا تھا یہ خوش خبری دیتے ہیں کہ خدا نے یسو کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدہ کو پورا کیا چنانچہ دوسرے مضبور میں لکھا ہے کہ تُو میرا بیٹا ہے آج تُو مجھ سے پیدا ہوا اور اس کے اس طرح مردوں میں سے جلانے کی بابت کہ پھر کبھی نہ مرے اس نے یوں کہا کہ میں دعوت کی پاک اور سچی نعم دیں تمہیں دوں گا چنانچہ وہ ایک اور مضبور میں بھی کہتا ہے کہ تُو اپنی مقدس کے سرنے کی نوبت پہنچنے نہ دے گا کیونکہ دعوت تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابدار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا اور اس کے سرنے کی نوبت پہنچی مگر جس کو خدا نے جلایا اس کے سرنے کی نوبت نہیں پہنچی پس اے بھائیو تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلے سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے پس خبردار ایسا نہ ہو کہ جو نبیوں کی کتاب نے آیا ہے وہ تم پر صادق آئے کہ اے تحقیر کرنے والو دیکھو تعجب کرو اور مر جاؤ کیونکہ میں تمہارے زمانہ میں ایک کام کرتا ہوں ایسا کام کہ اگر کوئی تم سے بیان کرے تو کبھی اس کا اعقین نہ کرو گے ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے ثبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں جب مجلس برخواست ہوتی تو بہت سی یہودی اور خدا پرست نومورید یہودی پولوس اور برنباس کے پیچھے ہو لئے اور انہوں نے اس سے کلام کیا اور ترغید دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو دوسرے ثبت کو تقریبا سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا مگر یہودی اتنی بھیڑ دیکھ کر حسس سے بھر گئے اور پولوس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکھنے لگے پولوس اور برنباس دیلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل تہہراتے ہو تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ خدا بن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لئے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لئے مقرر کیے کو ستانے پر آمادہ کر انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھال کر اکنوم کو گئے مگر شاگرد خوشی اور رول قص سے معمور ہوتے رہے بات چودہ اور اکنوموں میں ایسا ہوا کہ وہ ساتھ ساتھ یہودیوں کے عبادت خانم گئے غیر قوموں کے دلوں میں جوش پیدا کر ان کو بھائیوں کی طرف سے بدگمان کر دیا پس وہ بہت اصد تک وہاں رہے اور خدا بند کے بھروس پردلیری سے کلام کرتے تھے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کر اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا لیکن شہر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی بعض یہودیوں کی طرف ہو گئے اور بعض رسولوں کی طرف مگر جب غیر قوم والے اور یہودی انہیں بے عزت اور سنگسار کرنے کو اپنے سرداروں سمیت ان پر چڑھائے تو وہ اس سے واقف ہو کر لکانیوں کے شہروں لسترہ اور دربے اور ان کے گردنواہ میں بھاگ گئے اور وہاں خوش خبری سناتے رہے اور اس طرح میں ایک سخت بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا وہ پاولوس کو باتیں کرتے سن کہا تھا اور جب اس نے اس کی طرف غور کر دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائک ایمان ہے تو بڑی آواز سے کہا کی اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا پس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا لوگوں نے پولوس کا یہ کام دیکھ کر لکاؤونیا کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے برنباس کو زیوس کہا اور پولوس کو ہرمیس اس لئے کہ یہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا اور زیوس کے اس مندر کا پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لاکر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا جب برنباس اور پولوس رسول نے یہ سنا تو ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوش خبری سناتے ہیں تا کہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا اس نے اگلے زمانے میں سب قوموں کو اپنی اپنی راہ چلنے دیا موسم عطا کیے اور تمہارے دلوں کو خراق اور خوشی سے بھر دیا یہ باتیں کہ کر بھی لوگوں کو مشکل سے روکا کہ ان کے لئے قربانی نہ کریں پھر بعض یہودی انتاکیا اور اکی نمو سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولوس کو سنگسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ شہر کے باہر گھسیت لے گئے وگر جب شاگرد اس کے گردہ گرد آکھ کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا اور دوسرے دن برنباز کے ساتھ دربے کو چلا گیا اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے دسترہ اور اکی نمو اور انتاکیوں کو واپس آئے اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں اور انہوں نے ہر ایک کلیسیہ میں ان کے لئے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر انہیں خدا بند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے اور پسیدیہ میں سے ہوتے ہوئے پمفولیہ میں پہنچے اور پرگہ میں کلام سنا کر ات تلیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز پر اس انتاکیہ میں آئے جہاں اس کام کے لئے جو انہوں نے اب پورا کیا خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کش کیا اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لئے ایمان کا دروازہ کھول دیا اور وہ شاگردوں کے پاس مدت تک رہے باب پندرہ پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے معافق تمہارا ختم نہ ہو تو تم نجات نہیں پاس پس جب پولوس اور برنباس کی ان سے بہت تقرار اور بحث ہوئی تو کلیسیہ نے یہ ٹھہرایا کہ پولوس اور برنباس اور ان میں سے چند اور سخص اس مسئلہ کے لئے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یورسلم جائیں پس کلیسیہ نے ان کو روانہ کیا اور وہ غیر قوموں کے رجول آنے کا بیان کرتے ہوئے فنکے اور سامریہ سے گزرے اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے جب یورسلم میں پہنچے تو کلیسیہ اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا مگر فریسیوں کے فرقہ میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا ان کا خطنہ کرانا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے پس رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لئے جمع ہوئے اور بہت بحث کے بعد پترس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اے بھائیو تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کے غیر قومیں میری زبان سے خوش قبری کا کلام سن کر ایمان لائیں اور خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القص دے کر ان کی گواہی دی اور ایمان کے وسیلے سے ان کے دل پاک کر ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے نہ ہم خدا کو کیوں آزماتے ہو حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خدا بند یوسو کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی پائیں گے پھر ساری جماعت چپ رہی اور پولوس اور برنباس کا بیان سننے لگی کہ خدا نے ان کی معرفت غیر قوموں میں کیسے کیسے نشان اور عجیب کام ظاہر کیے جب وہ خاموش ہوئے تو یقوب کہنے لگا کہ اے بھائیو میری سنو شمعون نے بیان کیا ہے کہ خدا نے پہلے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنا لے اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر دعوت کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھلا کروں گا تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خدا بند کو تلاش کریں یہ وہی خدا بند فرماتا ہے جو دنیا کے شروعوں سے ان باتوں کی خبر دیتا آیا ہے پس میرا فیصل یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مقروحات اور حرامکاری اور گلہ گھوٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیس کریں کیونکہ قدیم زمانہ سے ہر شہر میں موسیٰ کی تورید کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں اور وہ ہر ثبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہیں اس پر رسولوں اور بزرگوں نے ساری کلیسیا سمیت مناسب جانا کہ اپنے میں سے چند سخص چن کر پولوس اور برنواز کے ساتھ انتاکیوں کو بھیجیں یعنی یہودہ کو جو برسبا کہلاتا ہے اور سلاس کو یہ سخص بھائیوں میں سے مقدم تھے اور ان کے ہاتھ یہ لکھ بھیجا کہ انتاکیہ اور سوریہ اور کلکیہ کے رہنے والے بھائیوں کو جو غیر قوم میں حصے ہیں رسولوں اور بزرگ بھائیوں کا سلام پہنچے چونکہ ہم نے سنا ہے کہ بعض نے ہم میں سے جن کو ہم نے حکم نہ دیا تھا وہاں جا کر تمہیں اپنی باتوں سے گھبرا دیا اور تمہارے دلوں کو الڑ دیا اس لئے ہم نے ایک دل ہو کر مناسب جانا کہ بعض شنے ہوئے آدمیوں کو اپنے عجیز برنباس اور پولوس کے ساتھ تمہارے پاس بھیجیں یہ دونوں ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی جانے ہمارے خدا بندی یسو مسیح کے نام پر نسار کر رکھی ہیں چنانچہ ہم نے یہودہ اور سیلاس کو بھیجا ہے وہ یہی باتیں زبانی بھی بیان کریں گے کیونکہ روحون قدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سبعہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں کہ تم بطوں کی قربانیوں کے گوشت اور لہو اور گلہ گھوٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے وسلام پس وہ رخصت ہو کر انتاکی میں پہنچے اور جماعت کو اکٹھا کر کے خط دے دیا وہ پڑھ کر اس کے تسلی بخص مضبون سے خوش ہوئے اور یہودہ اور سیلاس نے جو خود بھی نبی تھے بھائیوں کو بہت سے نصیت کر مضبوط کر دیا وہ چند روز رہ کر اور بھائیوں سے سلامتی کی دعویٰ لے کر اپنے بھیجنے والوں کے پاس رقصت کر دیے گئے لیکن سیلاس کو وہاں رہنا اچھا لگا مگر پولوس اور برنباس انتاکیہ ہی میں رہے اور بہت سے اور لوگوں کے ساتھ خدا بند کا کلام سکھاتے اور اس کی منادی کرتے رہے چند روز بعد پولوس نے برنباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں اور بنباس کی صلاح تھی کہ یوہنہ کو مرکوس کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلیں مگر پولوس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پونفولیے میں کنارہ کر اس کام کے لئے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہمرا کلاس کو پسند کیا اور بھائیوں کی طرف سے خدا بن کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا سوریا اور کلکیا سے گزرا باپ سولہ پھر وہ دربے اور لسترہ میں بھی پہنچا تو دیکھو وہاں تمیتھیوس نام ایک شاگرد تھا اس کی باپ یونانی تھا وہ لسترہ اور اکنوم کے بھائیوں میں نیک نام تھا پولوس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے پس اس کو لے کر ان یہودیوں کے سبب سے جو اس نواح میں تھے اس کا ختم کر دیا کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باپ یونانی ہے اور جن جن شہروں میں سے گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو وہ حکام عمل کرنے کے لئے پہنچاتے جاتے تھے جو عیرسلم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے پس کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بر روز زیادہ ہوتی گئیں اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا اور انہوں نے موسیعہ کے قریب پہنچ کر بطونیہ میں جانے کی کوشش کی مگر یوسیعہ کے روح نے انہیں جانے نہ دیا پس موسیعہ سے گزر کر تراؤوس میں آئے اور پولوس نے رات کو رویہ میں دیکھا کہ ایک مکدونی آدمی کھڑا ہوا اس کی مندت کر کہتا ہے کہ پار اتر کر مکدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر اس کے رویہ دیکھتے ہی ہم نے فوراں مکدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا کیونکہ ہم اسے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لئے ہم کو بلایا ہے پس ترواز سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سموترہ کے میں اور دوسرے دن نیاپلوس میں آئے اور وہاں سے فلپی میں پہنچے جو دنیا کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے اور ہم چند روز اس شہر میں رہے اور سبت کے دن شہر کے دروازے کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کی دعا کرنے کی جگہ ہوگی اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے اور تھوا تیرہ شہر کی ایک خدا پرست عورت لودیا نام کرمز بیشنے والی بھی سنتی تھی اس کا دل خدا بند نے کھولا تاکہ پولوس کی باتوں پر توجہ کرے اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت ببتزمہ لے لیا تو مندت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خدا بند کی اماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو وہ پولوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی آخر پولوس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یوسو مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا وہ اس ہی گھڑی نکل گئی جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امی جاتی رہی تو پولوس اور سلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے اور فوزداری کے حاکموں کے آگے لے جا کہ ہو کر ان کی مخالپت پر آمادہ ہوئے اور فوزداری کے حاکموں نے ان کے کپلے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیت لگانے کا حکم دیا اور بہت سے بیت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا اور داروغہ کو تاقید کی بڑی حشیاری سے ان کی نہگبانی کرے اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کٹ میں ٹھوک دیے آدھی رات کے قریب پولوس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قید سن رہے تھے کہ ایک ایک بڑا بھوشال آیا یہاں تک کی قیدی بھاگ گئے پس تلوار کھینش کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا لیکن پولوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئین اخصان نہ پہنچا کیونکہ ہم سم موجود ہیں وہ چراغ مگوا کر اندر جا کودا اور کامتا ہوا پولوس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لاکر کہا اے صاحب میں کیا کروں کہ نجات پاؤں انہوں نے کہا خدا مند یوسف پر ایمان اللہ تو تو اور تیرا گھرانا نجات پائے گا اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خدا مند کا کلام سنایا اور اس نے رات کو اسی بڑے خوشی کی جب دن ہوا تو فوجداری کے حاکموں نے حوالداروں کی معرفت کہلا بھیجا کہ ان آدمیوں کو چھوڑ دے اور داروغہ نے پولیس کو اس بات کی خبر دی کہ فوجداری کے حاکموں نے تمہارے چھوڑ دینے کا حکم بھیج دیا پس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ نگر پولیس نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم کو جو رومی ہیں قصور ثابت کیے بغیر الانی پٹوا کر قید میں ڈالا اور اب ہم کو چپکے سے نکالتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ آپ آ کر ہمیں باہر لے جائیں خوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہے تو ڈر گئے اور آ کر ان کی منت کی اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں پس وہ قید خانہ سے نکل کر لدیہ کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے باپ سترہ پھر وہ امی پفلس اور اپولنیہ ہو کر سسلنے کے میں آئے جہاں یہودیوں کا ایک عبادت خانہ تھا اور پولس اپنے دستور کے معافق ان کے پاس گیا اور تین سبتوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی اور اس کے معنی کھول کھول کر دلیلے پیش کرتا تھا کی مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا اور یہی اسو جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے ان میں سے باز نے مان لیا اور پولوس اور سیلاس کے شریک ہوئے اور خدا پرست یونانیوں کی ایک بڑی جماعت اور بہتری شریف عورت نے بھی ان کے شریف ہوں مگر یہودیوں نے حسد میں آ کر بازاری آدمیوں میں سے کئی بدماشوں کو اپنے ساتھ لیا اور بھیڑ لگا کر شہر میں فساد کرنے لگے اور یاسون کا گھر گھیر کر انہیں لوگوں کے سامنے لے آنا چاہا اور جب انہیں نہ پایا تو یاسون اور کئی اور بھائیوں کو شہر کے حاکموں کے پاس چلاتے ہوئے کھینش لے گئے کہ وہ شخص جنہوں نے جہاں کو باغی کر دیا یہاں بھی آئے ہیں اور یاسون نے اپنے ہاں اتارا ہے اور یہ سب قیسر کے حکام کی مخالفت کر کہتے ہیں کہ بادشاہ تو اور ہی ہے یعنی یسو یہ سن کر عام لوگ اور شہر کے حاکم گھبرا گئے اور انہوں نے یاسون اور باقیوں کی زمانت لے کر انہیں چھوڑ دیا لیکن بھائیوں نے فورا رات و پولوس اور سیلاس کو بریہ میں بھیج دیا اور وہ وہاں پہنچ کر یہودیہ کے عبادت خانہ میں گئے یہ لوگ چھوڑے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح سسلکے کہ یہودیوں کو معلوم ہوا کہ پولوس بریہ میں بھی خدا کا کلام سناتا ہے تو وہاں بھی جا کر لوگوں کو بھارا اور ان میں خلبلی ڈالی اس وقت بھائیوں نے فوراں پولوس کو روانہ کیا کہ سمندر کے کنارے تک چلا جائے لیکن سیلاس اور تموتھیوس وہی رہے اور پولوس کے رہبر اسے اتھینے تک لے گئے اور سیلاس اور تموتھیوس کے لیے یہ حکم لے کر روانہ ہوئے کہ جہاں تک ہو سکے جلد میرے پاس آؤ جب پولوس اتھینے میں ان کی راہ دیکھ رہا تھا تو شہر کو بھتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا جی جل گیا اس لیے وہ عبادت خانہ میں یہودیوں اور خدا پرستوں سے اور چوک میں جو ملتے تھے ان سے روز بحث کیا کرتا تھا اور چند اپکوری اور سطوئی کی فلسوف ان کا مقابلہ کرنے لگے بعض نے کہا کہ یہ بکواسی کیا کہنا چاہتا ہے اور انہیں کہا یہ غیر معبودوں کی خبر دینے والا معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ وہ عیسو اور قیامت کی خوشخبری دیتا تھا پس وہ اسے اپنے ساتھ اریوکوس پر لے گئے اور کہا آیا ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نئی تعلیم جو تُو دیتا ہے کیا ہے کیونکہ ہمیں انوکھی باتیں سناتا ہے پس ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے غرض اور کسی کام میں صرف نہ کرتے تھے پولوس نے اریو پگس کے بیش میں کھڑے ہو کر کہا اے اتھینے والو میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربانگاہ بھی پائی ہے جس پر لگا تھا کہ نہ معلوم خدا کے لئے پس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کا پیدا کیا اور آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے مندروں کی ہر ایک قوم تمام روح زمین پر رہنے کے لئے پیدا کی اور ان کی میادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی تا کہ خدا کو ڈھوڑے شاید کہ ٹٹرول کر اسے پائیں ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور رہیں کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی بانند ہے جو آدمی کے ہنر اور اجاز سے گڑھے گئے ہوں پس خدا اس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا ذکر سنا تو باز سٹھا مانے لگے اور باز نے کہا کہ یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے اسی حالت میں پولوس ان کے بیچ میں سے نکل گیا مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور ایمان لے آئے ان میں دیونسی یوس اریپگوس کا ایک حاکیم اور دمرس نام ایک عورت تھی اور بعض اور بھی ان کے ساتھ تھے باب اٹھارہ ان باتوں کے بعد پولوس اتھینے سے روانہ ہو کر نام ایک یہودی ملا جو پنتوس کے پیدائیس تھا اور اپنی بیوی پر سکلا سمیت ایتاریہ سے نیا نیا آیا تھا کیونکہ قلودیوس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں پس وہ ان کے پاس گیا اور چونکہ ان کا ہمپیشہ تھا ان کے ساتھ رہا اور وہ کام کرنے لگے اور ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا اور وہ ہر ثبت کو عبادت خانہ میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا اور جب سلاس اور تمتھی اسمک دنیا سے آئے تو پول اس کلام سنانے کے جوز سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا پس وہاں سے چلا گیا اور تیتوس یوستوس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانہ سے ملا ہوا تھا اور عبادت خانہ کا سردار کرپس اپنے تمام گھرانے سمیت خدا بند پر ایمان لیا اور بہت سے کرنتی سن کر ایمان لائے اور ببت زمال لیا اور خدا بند رات کو رویہ میں پولوس سے کہا خوف نہ کر بلکہ کہے جاؤ اور چپ نہ رہ اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ کر کہنے لگے کہ یہ سخص لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ شریعت کے برخلاف خدا کی پرشتش کریں جب پولوس نے بولنا چاہا تو گلیوں نے یہودیوں سے کہا اے یہودیوں اگر کچھ ظلم یا بڑی شرارت کی بات ہوتی تو واجب تھا کہ میں ایسے سوال ہیں جو لفظوں اور ناموں اور خاص تمہاری شریعت سے علاق رکھتے ہیں تو تم ہی جانو میں ایسی باتوں کا منصف بننا نہیں چاہتا اور اس نے انہیں عدالت سے نکلوا دیا پھر سب لوگوں نے عبادت خانہ کے سردار سوستنس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے مارا اس نے منت مانی تھی اس لیے کنخریہ میں سر مروائا اور جہاز پر سوریہ کو روانہ ہوا اور پرسکلا اور اکولا اس کے ساتھ تھے اور افسوس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا اور آپ عبادت خانہ میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہ تو اس نے منظور نہ کیا دل کی یہ کہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا اور افسوس سے جہاز پر روانہ ہوا پھر قیسریہ میں اتر کر یورسلم کو گیا اور کلیسیہ کو سلام کر کے انتاقیہ میں آیا اور چند روز رہ کر وہاں سے روانہ ہوا اور ترتیب وار گلتیہ کے علاقہ اور فروگیہ سے گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا پھر اپلوس نام ایک جہودی اسکندریہ کی پیدائیس خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسوس میں پہنچا اس شخص نے خدا بند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یوسو کی بابا صحیح تعلیم دیتا تھا مگر صرف یوہنہ ہی کے مبتزمہ سے واقف تھا وہ عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا مگر پس سکلہ اور اکلہ اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحصے بتائی جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیہ کو جائے تو بھائیوں نے اس کی حمد بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی باب انیس جب اپلوس کرنثوس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولوس اوپر کے علاقے سے گزر کر افسوس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القص پایا انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القص نازل ہوا کہہ کر توبہ کا ببتزمہ دیا کہ جو میرے پیش آنے والا ہے اس پر یعنی یوسو پر ایمان لانا انہوں نے یہ سن کر خدا بند یوسو کے نام کا ببتزمہ لیا جب پولوس نے ان پہ ہاتھ رکھے تو روح القص ان پہ نازل ہوا اور وہ ترہ ترہ کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے اور وہ سب تخمینا بارہ آدمی تھے پھر وہ عبادت خانہ میں جا کر تین مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے دو برس تک یہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں کیا یہودی کیا یونانی سب نے خدا بن کا کلام سنا اور خدا پولوس کے ہاتھوں سے خاص خاص موزے دکھاتا تھا یہاں تک رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوہ کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور اختیار کیا جن میں بری روحیں ہوں ان پر خدا بن یوسو کا نام یہ کہ کر پھوکیں کہ جس یوسو کی پولوس منادی کرتا ہے میں تم کو اسی کی قسم دیتا ہوں اور سکوا یہودی سردار کاہن کے ساتھ بیٹے ایسا کیا کرتے تھے بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یوسو کو تو میں جانتی ہوں اور پولوس سے بھی واقف ہوں مگر تم کون ہو اور وہ سخص جس پر بری روح تھی کوت کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے اور یہ بات افسوس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی پس سب پر خوف چھا گیا اور خدا بند یوسو کے نام کی بزرگی ہوئی اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بہتیروں نے آ کر اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی ہلتا اور غالب ہوتا گیا جب یہ ہو چکا تو پولوس نے جی میں اٹھانا کے مکدونیا اور اخیہ سے ہو کر یورسلم کو جائوں گا اور کہا کہ وہاں جانے کے بعد مجھے رومہ میں بھی دیکھنا ضرور ہے پس اپنے خدمت گزاروں میں سے دو سقس یعنی تیمیتیوس اور اراستوس کو مکدونیا میں بھیج کر آپ کچھ عرصہ آسیے میں رہا اس وقت اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا کیونکہ دیمیتیوس نام ایک سنار تھا جو ارتمیس کے روپہلے مندر بنوا کر اس پیش والوں کو بہت کام دلوات دیتا تھا اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور افسوس ہی میں نہیں بلکہ تقریبا تمام آزیے میں اس پولوس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہ قائل اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہیں پس صرف یہ خطر نہیں کہ ہمارا پیش بے قدر ہو جائے گا بلکہ بڑی دیوی ارتمس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا اور جسے تمام آزیہ اور ساری دنیا پوچھتی ہے خود اس کی بھی عظمت جاتی رہے گی وہ یہ سن کر غصہ سے بھڑ گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ افسوسیوں کی ارتمس بڑی ہے اور تمام شہر میں حل چل پڑ گئی اور لوگوں نے گیوس اور ارترخش مکدونیا والوں کو جو پولوس کے ہم سفر تھے پکل دیا اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دولے جب پولوس نے مجمع میں جانا چاہا تو شاگردوں نے جانے نہ دیا اور آسیہ کے حاکموں میں سے اس کے بعض دوستوں نے آدمی بھیج کر اس کی منت کی تماشا جانے کی جرورات نہ کرنا اور بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ کیونکہ مجلس درہم برہم ہو گئی تھی اور اکثر لوگوں کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ ہم کس لئے اکٹھا ہوئے ہیں پھر انہوں نے اسکندر کو جسے یہودی پیش کرتے تھے بھیڑ میں سے نکال کر آگے کر دیا اور اسکندر نے ہاتھ سے اشارہ کر کے عواج کے سامنے عذر بیان کرنا چاہا جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ یہ یہودی ہے تو سب ہم آواز ہو کر کوئی دو گھنٹے تک چلاتے رہے کہ ایفیسیوں کی ارتمس بڑی ہے پھر شہر کے محرر نے لوگوں کو تھنڈا کر کے کہا اے ایفیسیوں کون سا آدمی نہیں جانتا کہ ایفیسیوں کا شہر بڑی دیوی ارتمس کے مندر اور اس مورت کا محافظ ہے جو زیوز کی طرف سے گری تھی پس جب کوئی ان باتوں کے خلاف نہیں کہہ سکتا تو واجب ہے کہ تم اتمنان سے رہو اور بے سوچے کچھ نہ کرو کیونکہ یہ لوگ جن کو تم یہاں لائے ہو نہ مندر کے لوٹنے والے ہیں نہ ہماری دیوی کی بدگوئی کرنے والے پس اگر دیمیتریوس اور اس کے ہمپیشہ کسی پر دعوی رکھتے ہوں تو عدالت کھلی ہے اور صوبیدار موجود ہیں ایک دوسرے پر نالش کریں اور اگر تم کسی اور عمر کی تحقیقات چاہتے ہو تو بازابتہ مجلس میں فیصلہ ہوگا کیونکہ آج کے بلوے کے سبب سے ہمیں اپنے اوپر نالش ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اس صورت میں ہم اس ہنگامہ کی جواب دہی مقدونیہ کو روانہ ہوا اور اس علاقے سے گزر کر اور انہیں بہت نصیحت کر یونان میں آیا جب تین مہینے رہ کر سوریہ کی طرف جہاز پر روانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے برخلاف ساجش کی پھر اس کی یہ صلاح ہوئی کہ مقدونیہ ہو کر واپس جائے اور پروس کا بیٹا سپترس جو بیریہ کا تھا اور سنونکوں میں سے ارترخش اور سکندس اور گیوس جو دربے کا تھا اور تمیتھیوس اور آسیہ کا تخکس اور ترفیموس آسیہ تک اس کے ساتھ گئے یہ آگے جا کر ترواز میں ہماری راہ دیکھتے رہے اور عید فطیر کے دنوں کے بعد ہم فلیپی سے جہاز پر روانہ ہو کر پانچ دن کے بعد ترواز میں ان کے پاس پہنچے اور سات دن وہی رہے ہفتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا جس بالا خانہ پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ جل رہے تھے اور یوتخس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا اس پر نیت کا بڑا غلبہ تھا اور جب پولوس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیت کے غلبہ میں تیسری منزل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا پولوس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے اور وہ اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی ہم جہاز تک آگے جا کر اس ارادہ سے اسسوس کو روانہ ہوئے کہ وہاں پہنچ کر پولوس کو چڑھا لیں کیونکہ اس نے پیدل جانے کا ارادہ کر یہی تزویز کی تھی پس جب وہ اسسوس میں ہمیں ملا تو ہم اسے چڑھا مطلنے میں آئے اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن خیوس کے سامنے پہنچے اور تیسرے دن ساموس تک آئے اور اگلے دن ملیوتوس میں آگئے کیونکہ پولوس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ اس کے پاس سے گزرے ایسا نہ ہو کہ اسے آسیہ میں دیر لگے اس لئے کہ وہ ملیوتوس سے ایفیسوس میں کہلا بھیجا اور کلیسیہ کے بزرگوں کو بلایا جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیہ میں قدم رکھا ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی ساجس کے سبب سے مجھ پر واقعہ ہوئیں خدا بند کی خدمت کرتا رہا اور جو جو باتیں تمہارے فائدے کی تھیں ان کے بیان کرنے اور اعلانیاں اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھچکا بلکہ یہودیوں اور یونائیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خدا بند عیسو مسیح پر ایمال لانا چاہیے اور اب دیکھو میں روح میں بدھا ہوا یرسلم کو جاتا ہوں اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے سوائے اس کے کہ روح القص ہر شہر میں گواہی دے دور اور وہ خدمت جو خدا بند عیسو نے پائی ہے پوری کروں یعنی خدا کے فضل کی خوش خبری کی گواہی دوں اور اب دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھر میرا مو پھر نہ دیکھو گے پس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا رول قص نے تمہیں نگبان ٹھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیہ کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول دیا میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھارنے والے بھیڑی تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ طرف نہ آئے گا اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں اس لئے جاکتے رہو اور یاد رکھو کہ میں تین برس تک رات دن آنسو بہاب آ کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراس دے سکتا ہے میں نے کسی کی چاندیز یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجت رفع کی میں نے تم کو سب باتیں کر دیکھا دیں کہ اس طرح محنت کر کمزوروں کو سبھال اور خدا بندی یوسف کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے اس نے یہ کہ کر گھٹنے ٹھیک اور ان سب کے ساتھ دعا کی اور وہ سب بہت روئے اور پولوس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے کہ جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا مو نہ دیکھو گے پھر اسے جہاز تک پہنچایا باب اکیس اور جب ہم ان سے بمشکل جدہ ہو کر جہاز پر روانہ ہوئے تو ایسا ہوا کہ سیدھی راہ سے کوس میں آئے اور دوسرے دن ردوس میں اور وہاں سے پترہ میں پھر ایک جہاز سیدھا فنکے کو جاتا ہوا ملا اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے جب کپروس نظر آیا تو اسے بائیں ہاتھ چھوڑ کر سوریہ کو چلے اور سور میں اترے کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتار نہ تھا جب شاگردوں کو تلاس کر لیا تو ہم سات روز وہاں رہے انہوں نے روح کی معرفت پولو سے کہا کہ یورسلم میں قدم نہ رکھنا اور جب وہ دن گزر گئے تو ایسا ہوا کہ ہم نکل کر روانہ ہوئے اور سب نے بیویوں اور بچوں سمیت ہم کو شہر کے باہر تک پہنچایا پھر ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور ایک دوسرے سے ویدا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑھے اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے اور ہم سور سے جہاز کا سفر تمام کر کے پلیٹمیوس میں ان ساتوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے اس کی چار کماری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اقبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا اس نے ہمارے پاس آ کر پولوس کا کمر بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باہت کر کہا رول قص یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یورسلم میں اسی طرح بادھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یورسلم کو نہ جائے مگر پولوس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو میں تو یورسلم میں خدا بند ییسو کے نام پر نہ صرف بادھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ خدا بند کی مرضی پوری ہو ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اسباب تیار کر یورسلم کو گئے اور قیسریہ سے بھی بعض شاگرد ہمارے ساتھ چلے اور ایک قدیم شاگرد مناصون کپری کو ساتھ لیا ہے تاکہ ہم ان کے اہاں مہمان ہوں جب ہم یورسلم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے اور دوسرے دن پولوس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی پھر اس سے کہا اے بھائی تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں ہزارہ آدمی ایمان لے آئے ہیں اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو پس کیا کیا جائے لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر ہمارے ہاں چار آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر تا کہ وہ سر مڑائیں تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر درستی سے چلتا ہے مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوش سے اور لہو اور گلا گھوٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اس پر پولوس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے حیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کی نظر نہ چڑھائی جائے یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا کہ اے اسرائیلیو مدد کرو یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمیوں کو امت اور شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے بلکہ اس نے یونانیوں کو بھی حیکل میں لاکر اس پاک مقام کو ناپاک کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ترقمس ایفیسی کو اس کے ساتھ شہر میں دیکھا تھا اسی کی بابت انہوں نے خیال کیا کہ پاولوس اسے حیکل میں لے آیا ہے اور تمام شہر میں حل چل پڑ گئی اور لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پاولوس کو پکڑ کر حیکل سے باہر گھسیٹ کر لے گئے اور فوراں دروازے بند کر لیے گئے جب وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے تو اوپر پلٹن کے سردار کے پاس خبر پہنچی کہ تمام یورسلم میں کھل بھلی پڑ گئی ہے وہ اسی دم سپائیوں اور صوبہ داروں کو لے کر ان کے پاس نیچے دوڑایا اور وہ پلٹن کے سردار اور سپائیوں کو دیکھ کر پولوس کی مار پیٹ سے باز آئے اس پر پلٹن کے سردار نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کیا اور دو زنجیروں سے باندھنے کا حکم دے کر پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے بھیڑ میں سے بعض کچھ چلائے اور باز سپائیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا کیونکہ لوگوں کے بھیڑی چلاتی ہوئی اس کے پیشے پڑی کہ اس کا کام تمام کر اور جب پولوس کو قلعہ کے اندر لے جانے کو تھے تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا کیا مجھے ازازت ہے کہ تُس سے کچھ کہوں اس نے کہا کیا تُو یونانی جانتا ہے کیا تُو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے غازیوں میں سے چار ہزار آدمیوں کو باغی کر کے جنگل میں لے گیا پولوس نے کہا میں یہودی آدمی کلکیا کے مشہور شہر ترسوس کا باشندہ ہوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بولنے کی اجازت دے جب اس نے اسے اجازت دی تو پولوس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں یوں کہنے لگا کہ باب بائیس اے بھائیوں اور بزرگو میرا عوضو سنو جو اب تم سے بیان کرتا ہوں جب انہوں نے سنا کہ ہم سے عبرانی زبان میں بولتا ہے تو اور بھی چپ چاپ ہو گئے پس اس نے کہا میں یہودی ہوں اور کلکیا کے شہر ترتوس میں پیدا ہوا مگر میری تربیت اس شہر میں گملی یل کے قدموں میں ہوئی اور میں نے باپ دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعالیم پائی اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم تھا جیسے تم سب آج کے دن ہو چنانچہ میں مردوں اور عورتوں کو باند باند کر اور قید خانہ میں ڈال ڈال کر مسیحی طریق والوں کو یہاں تک ستایا کی مربع بھی ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے میں نے جواب دیا کہ اے خدا ون تو کون ہے اس نے مجھ سے کہا میں عیسو ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے اور میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی میں نے کہا اے خدا ون میں کیا جب مجھے اس نور کے جلال کے سبب سے کچھ دکھائی نہ دیا تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق میں لے گئے اور ہنیا نام ایک شخص جو شریعت کے معافق دین دار اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا میرے پاس آیا اور کھڑے ہو کر مجھ سے کہا بھائی ساؤل پھر بینہ ہو اسی گھڑی بینہ ہو کر میں نے اس کو دیکھا اس نے کہا ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ تو اس کی مرضی کو جانے اور اس راست باز کو دیکھے اور اس کے موں کی آواز سنے کیونکہ تو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تُو نے دیکھی اور سنی ہیں اب کیوں دیور کرتا ہے اٹھ ببتیزمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال جب میں پھر ایرسلم میں آکر حیکل میں دعا اے خداون وہ خود جانتے ہیں کہ جو تجھ پر ایمان لائے میں ان کو قید کراتا اور جا بجائے عبادت خانوں میں پٹواتا تھا اور جب تیرے شہید استفنس کا خون بہایا جاتا تھا تو میں بھی وہاں کھڑا تھا اور اس کے قتل پر راضی تھا اور اس کے قاتلوں کے کپڑوں کی حفاظت کرتا تھا اس نے مجھ سے کہا جا میں تجھے غیر قوموں کے پاس دور دور بھیجوں گا وہ اس بات تک تو اس کی سنتے رہے پھر بلند آواز سے چلائے کہ ایسے سخص کو زمین پر سے فنا کر دے اس کا زندہ رہنا مناسب نہیں جب وہ چلاتے اور اپنے کپڑے پھیکتے اور خاک اڑاتے تھے تو پلٹن کے سردار نے حکم دے کر کہا کہ اسے قلعہ میں لے جاؤ اور کوڑے مار کر اس کا اظہار لو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کس سبب سے اس کی مخالفت میں یوں چلاتے ہیں جب انہوں نے اسے تصمو سے بات لیا تو پولوس نے اس سبیدار سے جو پاس کھڑا تھا کہا کیا تمہیں رواہ ہے کہ ایک رومی آدمی کے کوڑے مروا اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر سبیدار یہ سن کر پلٹن کے سردار کے پاس گیا اور اسے خبر دے کر کہا تو کیا کرتا ہے یہ تو رومی آدمی ہے پلٹن کے سردار نے اس کے پاس آگر کہا مجھے بتاتو کیا تو رومی ہے اس نے کہا ہاں پلٹن کے سردار نے جواب دیا کہ میں نے بڑی رقم دے کر رومی ہونے کا رتبہ حاصل کیا پولوس نے کہا میں تو پیدائیسی ہوں پس جو اس کا اظہار لینے کو تھے فورا اس سے الگ ہو گئے اور پلٹن کا سردار بھی یہ معلوم کر کے ڈر گیا کہ جس کو معنی بادہ ہے وہ رومی ہے صبح کو یہ حقیقت معلوم کرنے کے ارادہ سے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں اس نے اس کو کھول دیا اور سردار کہین اور سب صدر عدالت والوں کو کہا اے بھائیو میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے سردار کاہین حننیہ نے ان کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم دیا کہ اس کے موہ پر تماش مارو پاولوس نے ان سے کہا اے سفیدی فری ہوئی دیوار خدا تجھے مارے گا تو شریعت کے معافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے اور کیا شریعت کے برخلاف مجھے مارنے کا حکم دیتا ہے جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کیا تو خدا کے سردار کاہین کو برا کہتا ہے پاولوس نے کہا اے بھائیو مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سردار کاہین ہے کیونکہ مردوں کی امید اور قیامت کے بارے میں مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں تقرار ہوئی اور حاضرین میں پھوٹ پڑ گئی کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہے نہ کوئی فریشتہ نہ روح مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں پس بڑا شور ہوا اور فریسیوں کے فرقہ کے باز فقی اٹھے اور یوں کہہ کر جھگڑنے لگے کہ ہم اس آدمی میں کچھ برائی نہیں پاتے اور اگر کسی روح یا فریشتہ نے اس سے کلام کیا ہو تو پھر کیا اور جب بڑی تقرار ہوئی تو پلٹن کے سردار نے اس خوف سے کی مبادہ پولوس کے ٹکڑے کر دیے جائیں فوج کو حکم دیا کہ اتر کر اسے ان میں سے زبردستی نکالو اور قلعہ میں لے آؤ اسی رات خدا بند اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا خاطر جمع رکھ کہ جیسے تُو نے میری بابا زی یورسلم میں گواہی دی ہے ویسے ہی تجھے رومہ میں بھی گواہی دینا ہوگا جب دن ہوا تو یہودیوں نے اکہ کر کے اور لانت کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم پولوس کو قتل نہ کر لیں نہ کچھ کھائیں نہ پییں گے اور جنہوں نے آپس میں یہ شاجز کی وہ چالیس سے زیادہ تھے پس انہوں نے سردار کاہینوں اور بزرگوں کے پاس جا کہ کہ ہم نے سخت لانت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک پولوس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ چکھیں گے پس اب تم صدر عدالت والوں سے مل کر پلٹن کے سردار سے ارز کرو کہ اسے تمہارے پاس لائے گویا تم اس کے معاملے کی حقیقت زیادہ دریافت کرنا چاہتے ہو اور ہم اس کے پہنچنے سے پہلے اسے مار ڈالنے کو تیار ہیں پولوس کا بھانجا اس کی گھات کا حال سن کر آیا اور قلعہ میں جا کر پولوس کو خبر دی پولوس نے صوبہ داروں میں سے ایک کو بلا کر کہا اس جوان کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا یہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے پس اس نے اس کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا کر کہا کہ پولوس قیدی نے مجھے بلا کر درخواست کیے کہ اس جوان کو تیرے پاس لاؤں کہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے پلٹن کے سردار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور الگ جا کر پوچھا کہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے اس نے کہا یہودیوں نے ایکہ کیا ہے کہ تُس سے درخواست کریں کہ کل پولوس کو سطر آزالت میں لائے گویا تُو اس کے حال کی اور بھی تحقیقات کرنا چاہتا ہے لیکن تُو ان کی نماننا کیونکہ ان میں چالیس سخت سے زیادہ اس کی گھات میں ہیں جنہوں نے لانت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک اسے مار نہ ڈالیں نہ نہ پیئیں گے اور اب وہ تیار ہیں صرف تیرے وعدہ کا انتظار ہے پس سردار نے جوان کو یہ حکم دے کر رخصت کیا کہ کسی سے نہ کہنا کہ تُو نے مجھ پر یہ ظاہر کیا اور دو صوبہ داروں کو پاس بلا کر کہا کہ دو سو سپائی اور ستر سوار اور دو سو نیزہ بردار پہر رات گئے قیسریہ جانے کو تیار کر رکھنا اور حکم دیا کہ پولوس کی سواری کے لئے جانوروں کو بھی حاضر کریں تاکہ اسے فلکس حاکم کے پاس صحیح سلامت پہنچا دیں اور اس مضمون کا خط لکھا کلودیوس لوسکیاس کا فلکس بہادر حاکم کو سلام اس شخص کو یہودیوں نے پکڑ کر ماں ڈالنا چاہا مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ رومی ہے تو فوج سمیت چڑھ گیا اور چھڑا لیا اور اس بات کے دریافت کرنے کا ارادہ کر کہ وہ کس سبب سے اس پر نالش کرتے ہیں اسے ان کی صدر عدالت میں لے گیا اور معلوم ہوا کہ وہ اپنی شریعت کے مسئلوں کی بابت اس پر نالش کرتے ہیں لیکن اس پر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا کہ قتل یا قید کے لائق ہو اور جب مجھے اطلاع ہوئی کہ اس سخص کے برخلاف ساجش ہونے والی ہے تو میں نے اسے فوراً تیرے پاس بھیج دیا ہے اور اس کے مدعیوں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ تیرے سامنے اس پر دعویٰ کریں پس سپاہیوں نے حکم کے موافق پولوس کو لے کر رات و رات انتپترس میں پہنچا دیا اور دوسرے دن سواروں کو اس کے ساتھ جانے کے لئے چھوڑ کر آپ پلو کو فرے انہوں نے قیسریہ میں پہنچ کر حاکم کو خط دے دیا اور پولوس کو بھی اس کے آگے حاضر کیا اس نے خط پڑھ کر پوچھا کہ کس صوبہ کا ہے اور یہ معلوم کر کہ کلکیہ کا ہے اس سے کہا کہ جب تیرے مدعی بھی حاضر ہوں گے تو میں تیرا مقدمہ کروں گا اور اسے حیرودیس کے قلعہ میں قید رکھنے کا حکم دیا باپ چوبیس پانچ دن کے بعد ہننیہ سردار کہین بعض بزرگوں اور تیرطلس نام ایک وکیل کو ساتھ لے کر وہاں آیا اور انہوں نے حاکم کے سامنے پولس کی خلاف فریاد کی جب وہ بلائے گیا تو تیرطلس الزام لگا کہ اے فلکس بہادر چونکہ تیرے وسیلے سے ہم بڑے امن میں ہیں اور تیری دور اندیشی سے اس قوم کے فائدے کے لیے خرابیوں کی اصلاح ہوتی ہے ہم ہر طرح اور ہر جگہ کمال شکر گزاری کے ساتھ تیرا احسان مانتے ہیں مگر اس لیے کہ تجھے زیادہ تکلیف نہ دوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو اپنی مہربانی سے ہماری دو ایک باتیں سن لے کیونکہ ہم نے اس سخص کو مفتد اور دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز اور ناصریوں کے بداتی فرقہ کا سر گروہ پایا اس نے حیکل کو ناپاک کرنے کی بھی کوشش کی تھی اور ہم نے اسے پکڑا اور ہم نے چاہا کہ اپنی شریعت کے معافق اس کے عدالت کریں تیرے پاس جائیں اکسی سے تحقیق کر کے تو آپ ان سب باتوں کو دریافت کر سکتا ہے جن کا ہم اس پر الزام لگاتے ہیں اور یہودیوں نے بھی اس دعوے میں متفق ہو کر کہا یہ باتیں اسی طرح ہیں جب حاکم نے پولوس کو بولنے کا اشارہ کیا تو اس نے جواب دیا چونکہ میں جانتا ہوں کہ تو بہت برسوں سے اس قوم کی عدالت کرتا ہے اس لئے میں خاطر جمعی سے اپنا عذر بیان کرتا ہوں تو دریافت کر سکتا ہے کہ بہرہ دن سے زیادہ نہیں ہوئے کہ میں یورسلم میں عبادت کرنے گیا تھا اور انہوں نے مجھے نہ حیکل میں کسی سامنے ساویت کر سکتے ہیں لیکن تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ جس طریق کو بیداد کہتے ہیں اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیح میں لکھا ہے ان سب پر میرا ایمان ہے اور خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہوں جس کے وہ خود بھی منتظر ہیں کہ راستبازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی اسی لئے میں خود بھی کوشش میں رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے باب میں میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کرے بہت برسوں کے بعد میں اپنی قوم کو خیرات پہنچانے اور نظریں چڑھانے آیا تھا انہوں نے بغیر ہنگامہ یا بلوہ کے مجھے طہارت کے حالت میں یہ کام کرتے ہوئے حیکل میں پایا ہاں آسیہ کے چند یہودی تھے اور اگر ان کا مجھ پہ کچھ دعویٰ تھا تو انہیں تیرے سامنے ان میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا تھا کہ مردوں کی قیامت کے بارے میں آج مجھ پر تمہارے صاحب نے مقدمہ ہو رہا ہے فلکس نے جو صحیح طور پر اس طریق سے واقع تھا یہ کہ مقدمہ کو ملتوی کر دیا کہ جب پلٹن کا سردار لوسیاس آئے گا تو میں تمہارا مقدمہ فیصل کروں گا اور صحبادار کو حکم دیا کہ اس کو قید تو رکھ مگر آرام سے رکھنا اور اس کے دوستوں میں سے کسی کو اس کے خدمت کرنے سے منا نہ کرنا اور چند روز کے بعد فلکس اپنی بیوی دورو وصلہ کو جو یہودی تھی ساتھ لے کر آیا اور پولوس کو بلوا کر اسے مسیح ایسو کے دین کی قیفیت سنی اور جب وہ راستبازی اور پرہزگاری اور آئندہ عدالت کا بیان کر رہا تھا تو فلکس نے دہشت کھا کر جواب دیا کہ اس وقت تجا فرصت پا کر تو یہ پھر بلاؤں گا اسے پولوس سے کچھ روپی ملنے کی امید بھی تھی اس لیے اسے اور بھی بلا بلا کر اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا لیکن جب دو برس گزر گئے تو پرکیوس فیستوس فلکس کی جگہ مقرر ہوا اور فلکس یہودیوں کو اپنا احسان مند کرنے کی غرض سے پولوس کو قید ہی میں چھوڑ گیا باب اور سردار کاہنوں اور یہودیوں کے رئیسوں نے اس کے ہاں پولوس کے خلاف فریاد کی اور اس کی مخالفت میں یہ ریعت چاہی کہ وہ اسے یورسلم میں بلا بھیجے اور گھات میں تھے کہ اسے راہ میں مار ڈالیں مگر فیستوس نے جواب دیا کہ پولوس تو قیسریہ میں قید ہے اور میں آپ جلد وہاں جاؤں گا بس تم میں سے جو اختیار والے ہیں وہ ساتھ چلیں اور اگر اس سخص میں کچھ بیجا بات ہو تو اس کی فریاد کریں وہ ان میں آٹ دس دن رہ کر قیسریہ کو گیا اور دوسرے دن تخت عدالت پر بیٹھ کر پولوس کے لانے کا حکم دیا جب وہ حاضر ہوا تو جو یہودی یورسلم سے آئے تھے وہ اس کے آس پاس کھڑے ہو کر اس پر بہتیرے سخت الزام لگانے لگے مگر ان کو ثابت نہ کر سکے لیکن پولوس نے یہ عذر کیا کہ میں نے کچھ یہودیوں کی شریعت کا گناہ کیا ہے نہ حیکل نہ قیسر کا مگر فیسطس نے یہودیوں کو اپنا احسان مند بنانے کی غرض سے پولوس کو جواب دیا کیا تجھے یورسلم جانا منظور ہے کہ تیرا یہ مقدمہ وہاں میرے سامنے فیصل ہو پولوس نے کہا میں قیسر کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوں میرا مقدمہ یہیں فیصل ہونا چاہیے یہودیوں کا میں نے کچھ خصور نہیں کیا چنانچہ تو بھی خوب جانتا ہے اگر بدقار ہوں یا میں نے قتل کے لائق کوئی کام کیا ہے تو مجھے مرنے سے انکار نہیں لیکن جن باتوں کا وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں اگر ان کی کچھ اصل نہیں تو ان کی دیا کہ تو نے قیسر کے ہاں اپیل کی ہے تو قیسر ہی کے پاس جائے گا اور کچھ دن گزرنے کے بعد اگرپا بادشاہ اور برنکے نے قیسریہ میں آ کر فیستوس سے ملاقات کی اور ان کے کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد فیستوس نے پولس کے مقدمہ کا حال بادشاہ سے یہ کہ بیان کیا کہ ایک سخت کو فلکس قید میں چھوڑ گیا ہے جب میں یرسولم میں تھا تو سردار کاہنوں اور یہودیوں کے بزرگوں نے اس کے خلاف فریاد کی اور سزا کے حکم کی دخواست کی ان کو میں نے جواب دیا کہ رومیوں کا یہ دستور نہیں کہ کسی آدمی کو ریائتاً سزا کے لئے حوالہ کریں جب تک کی مددہ علیہ کو اپنے مددیوں کے روبرو ہو کر دعویٰ کے جواب دینے کا موقع نہ ملے پس جب وہ یہاں جمع ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی بلکہ دوسرے ہی دن تخت عدالت پر بیٹھ کر اس آدمی کو لانے کا حکم دیا مگر جب اس کے مددی کھڑے ہوئے تو جن برائیوں کا مجھے گمان تھا ان میں سے انہوں نے کسی کا الزام اس پر نہ لگایا بلکہ اپنے دین اور کسی سخت یوسو کی بابت اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا اور پولوس اس کو فیصلہ ہو مگر جب پولوس نے اپیل کی کہ میرا مقدمہ شہنسا کے عدالت میں فیصل ہو تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے قیسر کے پاس نہ بھیجو وہ قید رہے اگرپا نے فیستوس سے کہا میں بھی اس آدمی کی سننا چاہتا ہوں اس نے کہ تُو کل سن لے حاضر کیا گیا پھر فیستوس نے کہا اے اگرپا باشا اور اے سب حاضرین تم اس سخص کو دیکھتے ہو جس کی بابت یہودیوں کی ساری گروہ نے یورشلم میں اور یہاں بھی چلا چلا کر مجھ سے عرض کی کہ اس کا آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قتل کے لائق کچھ نہیں کیا اور جب اس نے خود شہنسہ کے ہاں اپیل کی تو میں نے اس کو بھیجنے کی تجویز کی اس کی نسبت مجھے کوئی ٹھیک بات معلوم نہیں کہ سرکار آلی کو لکھوں اس واسطے میں نے اس کو تمہارے آگے اور خاص کر اے اگریپا بادشاہ تیرے حضور حاضر کیا ہے تاکہ تحقیقات کے بعد لکھنے کے قابل کوئی بات نکلے کیونکہ قائدی کے بھیجتے وقت ان انظاموں کو جو اس پر لگائے گئے ہوں ظاہر نہ کرنا مجھے خلاف اقل معلوم ہوتا ہے باپ چھبیس اگریپا نے پولوس سے یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں آج تیرے سامنے ان کی جواب دہی کرنا اپنی خوش نصبی جانتا ہوں خاص کر اس لیے کہ تو یہودیوں کی سب رسموں اور معصولوں سے واقف ہے پس میں منت کرتا ہوں کہ تحمل سے میری سن لے سب یہودی جانتے ہیں کہ اپنی قوم کے درمیان اور یورسلم میں شروع جوانی سے میرا چال چلنگ کیسا رہا ہے کیونکہ وہ شروع سے مجھے جانتے ہیں اگر چاہیں تو گواہ ہو سکتے ہیں کہ میں فریسی ہو کر اپنے دین کے سب سے زیادہ پابند مذہب فرقہ کی طرح زندگی گزارتا تھا اور اب اس وعدہ کی امید کے سبب سے مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے جو خدا نے ہمارے بات دادہ سے کیا تھا اسی وعدہ کے پورا ہونے کی امید پر ہمارے بارہ قبیل دل و جان سے رات دن عبادت کیا کرتے ہیں اسی امید کے سبب سے یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں جبکہ خدا مردوں کو جلاتا ہے تو یہ بات تمہارے نزدیک کیوں غیر معتبر سمجھی جاتی ہے میں نے بھی سمجھا تھا کہ یسو ناصری کے نام کی طرح طرح سے مخالفت کرنا مجھ پر فرض ہے چران چہ میں نے یورسلم میں ایسا ہی کیا اور سردار قائنوں کی طرف سے اختیار پا کر بہت سے مقدسوں کو قید میں ڈالا اور جب وہ قتل کیے جاتے تھے تو میں بھی یہی رائے دیتا تھا اور ہر عبادت خانہ میں انہیں سزا دلا دلا کر زبردستی ان سے کفر کا لواتا تھا بلکہ ان کی مخالفت میں ایسا دیوانہ بنا کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا اسی حال میں سردار کاہنوں سے اختار اور پروانے لے کر دمشق کو جاتا تھا تو اے بادشاہ میں نے دوپر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گردہ گرد آچم کا جب ہم پشکل ہے میں نے کہا اے خدا ون تو کون ہے خدا ون نے فرمایا میں ییسو ہوں جسے تو ستاتا ہے لیکن اٹھ اپنے پاو پر کھڑا ہو کیونکہ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کرو جن کی گواہی کے لیے اس آسمانی رویہ کا نافرمان نہ ہوا بلکہ پہلے دمشقیوں کو پھر یورسلم اور سارے ملک یہودیہ کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجولہ کر توبہ کے موافق کام کریں انہی باتوں کے سبب سے یہودیوں نے مجھے حیکل میں پکڑ کر مار ڈالنے کی کوشش کی لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جن کی پیشنگوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے اور سب سے پہلے وہی مردوں میں سے زندہ ہو کر اس امت کو اور غیر قوموں کو بھی نور کا اشتہار دے گا جب وہ اس طرح جواب دہی کر رہا تھا تو فیستوس نے بڑی آواز سے کہا اے پولوس تُو دیوانہ ہے بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے پولوس نے کہا اے فیستوس بہادر میں دیوانہ نہیں بلکہ سچائے اور ہوشیاری کی باتیں کہتا ہوں چنانچہ بادشاہ جس سے میں دلیرانہ کلام کرتا ہوں یہ باتیں جانتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی اس سے چھپی نہیں کیونکہ یہ ماجرہ کہیں کونے میں نہیں ہوا اے اگرپا بادشاہ کیا تُو مسیحی کر لینا چاہتا ہے پولوس نے کہا میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیح سے یا بہت سے صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میرے سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں سوائے ان زنزیروں کے تب بادشاہ اور حاکم اور برن کے اور ان کے ہمنشی اٹھ اریپا نے فستوس سے کہا کہ اگر یہ آدم قیسر کے ہاں پیل نہ کرتا تو چھوٹ سکتا تھا باب ستائیس جب جہاز پر اٹالیہ کو ہمارا جانا ٹھہر گیا تو انہوں نے پولوس اور باز اور قیدیوں کو شہنساہی پلٹن کے ایک صوبیدار یولیس نام کے حوالہ کیا اور ہم اور متیوم کے ایک جہاز پر جو آسیہ کے کنارے کی بندر گوہوں میں جانے کو تھا سوار ہو کر روانہ ہوئے اور سیسنکے کا مقدونی ہمارے ساتھ تھا دو سرے دن سیدہ میں جہاز ٹھہرا اور یولیوس نے پولوس پر مہربانی کر کے دوستوں کے پاس جانے اس لیے کہ ہوا مخالد تھی پھر ہم کلکیا اور پنفولیا کے سمندر سے گزر کر لوکیہ کے شہر مورہ میں اترے وہاں سبیدار کو اسکندریہ کا ایک جہاز تالیہ جاتا ہوا ملا پس ہم کو اس میں بیٹھا دیا اور ہم بہت دنوں تک آہستہ آہستہ چل کر جب مشکل سے کندوس کے سامنے پہنچے تو اس لیے کہ ہوا ہم کو آگے بڑھنے نہ دیتی تھی سلمونے کے سامنے سے ہو کر کریتے کی آر میں چلے اور بمشکل اس کے کنارے کنارے چل کر حسین بندر نام ایک مقام میں پہنچے جس سے لسیہ شہر نزدیک تھا جب بہت عرصہ گزر گیا اور جہاز کا سفر اس لیے خطرناک ہو گیا کہ روزہ کا دن گزر چکا تھا تو پولوس نے انہیں یہ کہہ کر نصیحت کی کہ اے صاحبو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں تکلیف اور بہت نقصان ہوگا نہ صرف مال اور جہاز کا بلکی ہماری جانوں کا لوگوں کی صلاح تحریکی وہاں سے روانہ ہو اور اگر ہو سکی تو فینکس میں پہنچ کر جاڑا کٹیں وہ کریتے کا ایک بندر ہے جس کا رخ شمال مشرق اور جنوب مشرق کو ہے جب کچھ کچھ دکنہ ہوا چلنے لگی تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہمارا مطلب سے جہاز پر آئی اور جب جہاز ہوا کے قابو میں آگیا اور اس کا سامنا نہ کر سکا تو ہم نے لاچار ہو کر اس کو بہنے دیا اور کودہ نام ایک چھوٹے ززیرے کی آڑ میں بہتے بہتے ہم بڑی مشکل سے لوگی کو قابو میں لائے اور جب مللہ اس کو اوپر چلا چکے تو جہاز کی مضبوطی کی تدبیر کر اس کو نیچے سے بادا اور سوری تیس کے چور والوں میں دھس جانے کے ڈر سے جہاز کا ساز و سامان اتار لیا اور اسی طرح بہتے چلے گئے مگر جب ہم نے آدھی سے بہت اسکولے کھائے تو دوسرے دن وہ جہاز کا مال پھیک نیچے اور تیسرے دن انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز کے آلات و اسباب بھی پھیک دی اور جب بہت دنوں تک نہ سورج نظر آیا نہ تارے اور شدت کی آدھی چل رہی تھی تو آخر ہم کو بچنے کی امید بلکل نہ رہی اور جب بہت فاقع کر چکے تو پولوس نے ان کے بیش میں کھڑے ہو کہا اے صاحب لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سراؤانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا اے پولوس نہ ضرور ہے کہ تو قیسر کے سامنے حاضر ہو اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کے خدا نے تیرے خاطر جان بخشی کی اس لئے ایسا ہی خاطر جمع رکھو کیونکہ میں خدا کا اقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے وہ ایسا ہی ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی ٹاپو میں جا پڑھیں جب چودہ ہی کر بیس پر سپایا اور تھوڑا آگے بڑھ کر پندرہ پر سپایا اور اس در سے کہ مبادہ چکٹانوں پر جا پڑے جہاز کے پیچھے سے چار لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لئے دعا کرتے رہے اور جب ملاہوں نے چاہا کہ جہاز پر سے بھاگ جائیں اور اس بہانے سے گیلی سے لنگر ڈالے دوگی کو سمندر میں اتارا تو پولوس نے صوبہ دار اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر یہ جہاز پر نہ رہیں گے تو تم نہیں بس سکتے اس پر سپاہیوں نے دوگی کی رسیاں کٹ کر اسے چھوڑ دیا اور جب دن نکلنے کو ہوا تو پولوس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھالو اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاقر کھیستے کھیستے آج چودہ دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا اس لیے تمہاری منت کرتا ہوں کی کھانا کھالو کیونکہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے اور اور آپ بھی کھانا کھانے لگے اور ہم سب مل کر جہاز میں دو سو چھہتر آدمی تھے جب وہ کھا کر سیر ہوئے تو گہوں کو سمندر میں پھینک کر جہاز کو ہلکہ کرنے لگے جب دن نکل آیا تو انہوں نے اس ملک کو نہ پہچانا مگر ایک خاری دیکھی جس کا کنارہ ساب تھا اور صلاح کی اگر ہو سکتے تو جہاز کو اس پر چھوڑ دیئے اور پتواروں کی بھی رسیاں کھول دیں اور اگلا پال ہوا کے رخ پر چڑھا کر اس کنارہ کی طرف چلے لیکن ایک ایسی جگہ جا پڑے جس کی دونوں طرف سمندر کا زور تھا اور جہاز زمین پر ٹک گیا پس گلہیں تو دھکا کھا کر فز گئی مگر دنبالہ لہروں کے زور سے ٹوٹے لگا اور سپاہیوں کی یہ صلاح تھی کہ قیدیوں کو مار ڈالیں کہ ایسا نہ ہو کہ تیر کر بھاگ جائیں لیکن صوبیدار نے پالوس کو بچانے کے غصے ان کو اس ارادہ سے باز رکھا اور حکم دیا کہ جو تیر سکتے ہیں پہلے کوت کر کنارے پر چلے جائیں اور باقی لوگ بعض تختوں پر اور جہاز کی اور چیزوں کے سہارے سے چلے جائیں اور اسی طرح سب کے سب خوشکی پر سلامت پہنچ گئے باب اٹھائیس اور جارے کے سب سے انہوں نے آگ جلا کر ہم سب کے خاطر کی جب پولوس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر آگ میں ڈالا تو ایک سامپ گرمی پا کر نکلا اور اس کے ہاتھ پر لپٹ گیا جس وقت ان اجنویوں نے وہ کیڑہ اس کے ہاتھ سے لٹکا ہوا دیکھا تو مگر وہ منتظر تھے کہ اس کا بدن سوچ جائے گا یا یہ مر کر ایک ایک گر پڑے گا لیکن جب دیر تک انتظار کیا اور دیکھا کہ اس کو کچھ ضرر نہ پہنچا تو اور خیال کر کہ یہ کوئی دیوتا ہے وہاں سے قریب پولوس نام اس تاپو کے سردار کی ملک تھی اس نے گھر لے جا کر تین دن تک بڑی مہربانی سے ہماری مہمانی کی اور ایسا ہوا کہ پولوس کا باپ بخار اور پیچس کی وجہ سے ہم اسکندریہ کے ایک جہاز پر روانہ ہوئے جو جاڑے بھر اس تاپو میں رہا تھا اور جس کا نشان دیس سکوری تھا اور سرکوسے میں جہاز ٹھہرا کر تین دن رہے اور وہاں سے پھر کھا کر ریگیوم میں آئے اور ایک روز بعد دکھنا چلی تو دوسرے دن پتلی میں آئے وہاں ہم کو بھائی ملے اور ان کی منت سے ہم سات دن ان کے پاس رہے اور اسی طرح رومہ تک گئے وہاں سے بھائی ہماری خبر سن کر اسپیس کے جو چوک اور تین سرائی تک ہماری استقبال کو آئے اور پولوس نے انہیں دیکھ خدا کا شکر کیا اور اس کی خاطر جمع ہوئی جب ہم رومیہ میں پہنچے تو پولوس کو اجازت ہوئی کہ اکیلا اس سپاہی کے ساتھ رہے جو اس پر پہرہ دیتا تھا تین روز کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے یہودیوں کے رئیسوں کو بلوایا اور جب جمع ہو گئے تو ان سے کہا اے بھائیو ہر چند میں نے امت کے اور باپ دادا کی رسموں کے خلاف کچھ نہیں کیا تو بھی یورسلم سے قیدی ہو کر رومیوں کے ہاتھ حوالہ کیا گیا انہوں نے میری تحقیقات کر کے مجھے چھوڑ دینا چاہا کیونکہ میرے قتل کا کوئی سبب نہ تھا مگر جب یہودیوں نے مخالفت کی تو میں نے لاچار ہو کر قیسر کے ہاں اپیل کی مگر اس واسطے نہیں کہ اپنی قوم پر مجھے کچھ الزام لگانا تھا پس اس لئے میں نے تمہیں بلائے ہے کہ تم سے ملو اور گفتگو کروں کیونکہ اسرائیل کی امید کے سبب میں اس زنجیر سے جگڑا ہوا ہوں انہوں نے اس سے کہا نہ ہمارے پاس یہودیہ سے تیرے بارے میں خط آئے نہ بھائیوں میں سے کسی نے آ کر تیری کچھ خبر دی نہ برائی بیان کی مگر ہم مناسب جانتے ہیں کہ تیرے خیالات کیا ہیں کیونکہ اس فرقہ کی بابت ہم کو معلوم ہے کہ ہر جگہ اس کے خلاف کہتے ہیں اور وہ اسے ایک دن تھہرا کر کسرس سے اس کے ہاتھ جمع ہوئے اور وہ خدا کی بادشاہی کی غوائی دے دے کر اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں سے یوسو کی بابت سمجھا سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا اور بعض نے اس کی باتوں کو مان لیا اور بعض نے نہ مان جب آپس میں متفق نہ ہوئے تو پولوس کے اس ایک بات کے کہنے پر رخصت ہوئے کہ رول قصد نے ایسیہ نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا کہ اس امت کے پاس جا کر کہ تم کانوں سے سنو گے اور اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجول آئیں اور میں انہیں شفا بخش ہوں پس تم معلوم ہو کہ خدا کی اس نجات کا پیغام غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے اور وہ اسے سن بھی لیں گی جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت بحث کرتے چلے گئے اور وہ پورے دو برس اپنے قرائے کے گھر میں رہا اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی باعشائی کی منادی کرتا اور خدا بندی مسیح کی باتیں سکھاتا رہا